پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ مسلمانوں کا نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے محرم شریف سے اسلامی سال کا آگاز ہوتا ہے لگن اگر کچھ لوگ یہ سمجھیں بھی کہ ہم نے ان کا خیال ہو بھی جو اسلامی تعلیمات کے ساتھ اس طرح آگاہی اور واقفیت نہیں رکھتے کہ ہم نے شروع کرنا ہے جنوری سے تو پھر بھی جب قوم نیا سال شروع کرتی ہیں تو وہ تو اپنا معاصبہ کرتی ہیں جشن تو وہ لوگ مناتے ہیں جنہوں نے کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے لیا ہو اور جن قوموں کا حال یہ ہو کہ وہ دنیا کے ہر خطے میں پیس رہے ہوں اور جس ملک کا یہ حال ہو کہ وہاں کچھ لوگ سطح غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہوں تعلیمی میار بڑا پریشان کن ہو لوگ انتہائی آزمائش میں وقت گزار رہے ہوں ان لوگوں نے جشن منانے ہمارے تو ذمہ یہ تھا کہ ہم حساب کرتے کہ یہ سال گزرا ہے کتنی نمازیں میری رہ گئیں کتنے خیر کے کام تھے جو میں نہ کر سکا ہمیں تو اس بات پر رونا تھا کہ یہ سال بھی میری زندگی سے مائنس ہو گیا اور ابھی تک میں اپنے آپ کو تبدیل ہی نہیں کر سکا ایک سال اور گزر گیا اور میرے اندر کوئی بھی پریشگاری نیکی خیر والی تبدیل ہی نہ آ سکی ہمیں تو اپنا حساب کرنا تھا یہ سال بھی گزر گیا اور مسلمان کھل کے اس سال نہ بیت اللہ کی زیارت کر سکے نہ روزہ رسول کی آزری دے سکے تو یہ تو مقام استغفار ہے تو مقام توبہ ہے اور قوم کو لگا دیا گیا ہے بس وہ ایک چکر میں پڑ گئی ہے جو بھی موقع آئے بس وہ کسی نہ کسی جگہ پہنچ جاتی ہے اور ہم ہیں کہ بس یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل ہوا کدھر کی ہے سوچتے سمجھتے بھی نہیں اور اس کے پیچھے چل نکلتے تو اس لیے ایک تو پچھلے سال کی غلطیوں سے اللہ سے معافی مانگیں کمزوریوں سے اور نئے سال کے لیے اپنے ارادوں کو وضو کرائیں اپنی نیتوں کو صفائی دیں کوشش کریں کہ یہ سال جو آیا ہے میں اللہ کی فرما برداری میں گزاروں گا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تباہ میں گزاروں گا میں اپنے دین کے لیے ملت کے لیے وطن کے لیے کچھ کر کے دکھاؤں گا میں اپنی طبیعت کے اندر وہ چیزیں پیدا کروں گا کہ میرا وجود نفع والا ہو میری بات نفع والی ہو میرا کردار نفع والا ہو میں کسی کو کچھ دے سکوں شوق ایسا آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ زلاج کی آخری رات تھی اگلے دن محرم شروع ہونا تھا تو آپ کے خادم کہتے ہیں کہ فرمانے لگے یار سال بدل گیا تو ہمیں بھی بدل نہیں جانا چاہیے تو میں نے عرض کی حضور کیا مطلب فرمانے لگے ایک سال اور کم ہو گیا ہے اب ہمیں کچھ نیکی بڑھا لینی چاہیے یہ ایک سال اور گزر گیا اگر تھوڑی محلت مل گئی ہے تو ان ایام میں رب رب کر لینی چاہیے کوئی خیر ہمیں جمع کر لینی چاہیے اللہ کے حضور دعا ہے مالک کریم ہمیں سمجھ عطا فرمائے ہمارے حال پہ اللہ رحمت فرمائے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہمارے لئے بہترین اسوا پیدا فرمائے